پریاغ راج میں لکھنو ایہودیا مارگ پر بھیسر جام اس دن تک یاتریوں کو چھیلنی ہوگی پریشانی پریاغ راج شہر کو لکھنو ایہودیا فیضاباد پر تابگر آدھی چلو کو جھوڑنے والے چند سے کر آجاد اسے تو یعنی فافا ماؤ پھول پر آج یعنی ایک اپریل سے بند کر دیا گیا ہے اس پھول کی مرمت ہونی ہے اس لئے اس پر آوہ گمن روک دیا گیا ہے اس روٹ پر چلنے والے وہانوں کا روٹ پریورتن کیا گیا ہے جنہیں اس کی جانکاری تھی ہوئے تھے سکروار کو بتلے ہوئے مارگ سے گنتب بھی کی اور گئے وہیں جنہیں نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے وہان لے کر پول تک پہنچ گئے انہیں کافی دکت ہوئی پہلے ہی دن روٹ ڈائیورجن میں یادتا یاد بیوستہ دھوست پریاغ راج لکھنو مکھے مارگ ہونے کی وجہ سے اس روٹ پر پھیڑ بہت ادھک رہتی ہے اور وہانوں کی سنکھیا بھی ادھک ہے اس لئے سکروار کو شبہ پول پر جانے والے مارگ پر بڑے بڑے پکارڈر رکھ کر آوگمن بند کر دیا گیا ساتھ ہی وہانوں کو ڈائیورٹ کر دوسری سڑکوں سے بھیجا جا رہا ہے پہلے ہی دن روٹ ڈائیورجن میں یادتا یاد بیوستہ کو دھوست کر دیا گیا ہے پھاپا مو کا پورا علاقہ جام میں فس گیا ہے ہجاروں کی شنکھیا میں بائیک سوار پریاغ راج لکھنو مارگ پر فسے رہے آرفیس جانے والے لوگ سمیہ پر ڈیوٹی نہیں پہنچ جگے چل چلاتی دھوپ میں فسے راہ گیر کام پر جانے والے مجدور کچھری ہائی کورٹ جانے والے ادھی وقت اسکول کالج جانے والے چھات چھترین وردینک روپ میں سہر جانے والے لوگوں کے لئے شکروار کی صبح بہت ہی مسکل بھری رہی پھاپا مو تک تو بہت ہی آسانی سے پہنچ گئے لیکن اس کے آگے شہر آنے کا شفر روٹ ڈائیورجن کے قارن بات ہی تھا جن اس تھانوں پر روٹ ڈائیورجن تھا وہاں دن کی قریب دس بجے کی آس پاس سے ہی بھی سڑ جام لگ گیا جام میں سیکڑوں وہاں فسے رہے کچھوی کی گتی سے وہاں آگے بڑھتے رہے چل چلاتی دھوپ کے بیچ میں لوگ فسے رہے تو سر پر پسینہ آتا دیکھا فاپا مو سے فائدل ہی پہنچے لوگ تیلیر گنج فاپا مو سے تیلیر گنج کی بیچ ٹیکسی آدھ بھی نہیں چل رہی اس کے قارن فاپا مو سے تیلیر گنج جانے والے تیلیر گنج سے فاپا مو جانے والے لوگ کو پیدل ہی آترا کرنی پڑ رہی ہے لگ بھی چار کلومیٹر کی دوری لوگ پیدل ہی تیہ کر رہے ہیں کڑی دھوپ کے قارن بیچ سفر کافی مشکل بھرا ہے آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں